امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے باروں بار کے اور رزق کے کسی بھی آپ کی ساتھ عمل شیئر کرتے ہیں تو پلیز اجازت لے کے عمل کریں تو چاہتا بہتر ہوگا اور جو بھی کام کریں اللہ کی رضا جانے بغیر شروع نہ کریں تو جب تک آپ کو اللہ کی رضا نہ ملو ہوں تو بی 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 کام کرنا آپ کے لئے چھیک نہیں ہے تو اس لئے ہم ہروں کسی کو پیت دیں گے آپ استخارہ کروائیں یا آپ کی مشکل کا صحیح طرح پتہ لگ سکیں اور آپ کے لئے دعا کی جان سکیں اور آپ کے مدد کی جان سکیں آج جب بار اس وظیفہ لے کی آئی ہوں بہت نایاب بہت خوبصورت وظیفہ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت زیادہ فسند آئے گا ایک بات یاد رکھیں اس وظیفے کو آپ ہمیشہ اچھے کام کے لئے استعمال کریں یعنی کہ کبھی بھی اس سے مطلب کہ گناہ کا کام یا کوئی بھی ایسی کلتی نہ کریں جس سے آپ کو نقصان ہو یا پھر جیسا کہ کوئی ایسی جو ہے کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں عملیات کو بھی یا وظائف کو غلط طریقے سے لیتے ہیں یعنی ان کا غلط استعمال کرنا تو یہ سب چیزیں آپ نہ کیجئے گا اور اچھے طریقے سے وظائف کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے جو آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ جس کو چاہیں گے مسخر بھی ہوگا اور وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کی جو آپسی محبت ہے وہ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کے کرم سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ وظیفہ تو کیا ایک بیشباق قیمتی خزانے کی طرح ہے دیکھیں مطلوب جس کو آپ کلب کرنا چاہتے ہیں اس کے پاؤں کی مٹی اور وہ بھی سیدھے پاؤں کی مٹی لے لیں اگر اب وہ بھی آپ کو نہیں ملتی ٹھیک ہے نا پاؤں کی مٹی بھی نہیں ملتی تو کسی مسجد کی مٹی لے لیں اگر وہ بھی نہیں ملتی تو کوئی پاک مٹی لے لیں پاک مٹی لے لیں ٹھیک ہے نا آپ نے مٹی لے رہنی ہے اگر دیکھیں اگر تو آپ کو پاؤں کی مٹی مل جاتی ہے تو پھر آپ نے تصویر کے اوپر جو اگر آپ کے پاس کئی تصویر ہے اس کے پر پڑھائی کرنی ہے اور اگر مسجد کی مٹی ہے تو وہ مٹی کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اور اگر آپ پاک مٹی لے رہے ہیں تب بھی مٹی کے اوپر ہی آپ پڑھائی کریں گے اور دیکھیں اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے سورہ اخلاص کی سورہ اخلاص کھل ہو اللہ ہو اہد کی ٹھیک ہے پوری سورت پڑھ کے کم کم تین سو اکتالیس مرتبہ آپ نے سورہ پڑھنی ہے اور سورہ پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے مسجد کی مٹی لیا غور سے ایک دفعہ سننے اگر آپ نے مسجد کی مٹی لی ہے تو وہ آپ نے پانی میں بہانی ہے اور اگر آپ نے پاک مٹی لی ہے تو وہ آپ نے جلا دینی ہے اور اگر آپ نے جو ہے اپنے پیارے کی جسے آپ مسخر کرنا چاہتے ہو یا جیسے شوہر ہزمن وائف میں ہو جاتا ہے نیا بی بی میں مسئلہ ہو جاتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے اگر وہ آپ نے اس کے لیے کرنا ہے تو اس مٹی کو آپ نے بتاکہ کرنا ہے جہاں مطلب کہ ان کے مطلب اگر کوئی اسی پریشانی ہے کہ آپ سے دور ہے اور گھر بھی پاس ہی ہے آپ نے جو ہے مٹی ان کے گھر میں گرا دیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو مٹی جو انسی ہے آپ اپنی مطلب کہ جیسے ایک پھل دار پودا ہوتا ہے ایک کڑوا پودا ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے اور ایک پھل دار ہوتا ہے تو آپ نے پھل دار پانی میں اس کو ہلکا سا گھیلا گر گئے تو پھل دار درخت کے اوپر انسی ہے وہ مٹی جب اس کی جڑ ہوگی وہاں پہ آپ نے لگا دینی ہے یا پانی میں ڈال کے اس کو گھول کے بیدبی بھی نہ ہو اور مٹی جو انسی ہے اس کی فاضد پہ جائے ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس تصویر ہے یا تصور ہے تو اس میں لا کے اپنے پیارے کا نام لے کے جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے جب آپ مٹی کو دم کرنی ہیں اب دم کتنے دن کرنا ہے کم از کم تین دن دم کرنا ہے اجازت ضروری ہے ہمیں بتا کر کریں تاکہ آپ کے لئے دعا کی جا سکے اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کی بہن حاضر ہے انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی اگر آپ کو کسی لئے قسم کی گھرے لوں پریشانی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں جنات جادو کا یا کاروباری مسئلہ تب بھی آپ ہم سے رابطہ کریں اور یہ عمل جونسہ ہے آپ اتوار کو شروع کریں تو زیادہ موت بر ہے یعنی تو جمعیرات کو بھی زیادہ موت بر ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا